بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضر و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سکراچی مورد دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے چار گاڑیاں ایڈ کی ہیں آپ تمام بھائیوں کے لیے تمام دوستوں سے بھائیوں سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ یار ویڈیو ویڈیو کو تھوڑا سا مکمل دیکھ لیا کرو تاکہ آپ بھائیوں کو جو ہے ڈیٹیل مل سکے ایک دو بھائی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ نادر بھائی گاڑی کی جو ہے پرائز اور آنر کا موبائل نمبر کان لکھا ہوتا تو دوستو سکرین پر لکھا ہوتا ہے آپ دیکھیں سکپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ بھائیوں کو پتا نہیں چلتا تو کوشش کیا کریں تو آپ ٹائم نکال کے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا اگر ہے تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر بہت اچھی گاڑیاں ایڈ کی ہیں تمام بہت سے گزارش ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے تو دوستو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے دوستو آج جو ہمارے پر فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے ٹیوٹا کرولا الٹس گاڑی کا جو فرنڈ لکھ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی کے بونٹ پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لکی تو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بیک کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے سائیڈ لکی دوستو سائیڈوں سے بھی گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن ہے ٹوٹل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں دوستو ٹیوٹا کرولا الٹس 1.8 موڈل دو ہزار پانچ کا ہے 3 آنر پہ ہے یہ 3 آنر پہ دوستو یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے اندر ٹائر اور الائرم کی تو گاڑی کے اندر الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل نیو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر بوڈی میں ٹچ اپ کی تو دوستو یہ گاڑی باہر سے ٹچ اپ ہے گاڑی کے اندر اندر سے گاڑی جنون کنڈیشن میں مالک کا کہنا ہے کہ بھائی ڈینٹر مکینک اپنا ساتھ لے کے آئیں گاری کے اندر ٹچ اپ ہے تقریباً گاری کے دوستو لگا لیں کہ ففٹی ففٹی ہوگی یا تو پھر ففٹی ایٹی پرسنٹ تو گاری ٹچ اپ لازمی ہوگی کیونکہ یہ پرانی گاری ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ گاری کے باڈی جو ہے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے بیک سے بھی آپ گاری کو دیکھ لیں اور دوستو اس گاری کا جو انجن ہے وہ چینج ہے اور بک پر اپ ڈیٹ ہے دوستو نیو انجن گاری کے اندر انسٹال ہے اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو گاری کے انٹیئر کی تو اندر سے گاری کا انٹیئر آپ دیکھ لیں جی گاری کا انٹیئر بلکل صاف کنڈیشن میں اندر سے گاری کی ہر چیز بلکل ورکنگ کے اندر ہے اور دوستو آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے انجن روم کی گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس جناب گاڑی ہے وہ ہے ڈائی ہارٹ سو کورے گاڑی کا جو فرنڈ لوگ ہے اس کا دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گرل بلکل ٹھیک ہے اور بونٹ بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے بمپر بلکل صاف کنڈیشن میں بیک لوگ گاڑی کا دوستو دیکھ لیں جی بیک سے گاڑی صاف کنڈیشن میں ہے بیک کی لائٹس بھی گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہے اور نیچے بمپر وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کے اس گاڑی کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو دائی آٹھ سو کورے موڈل دو ہسار چھے گا ہے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں باہر سے گاڑی کے اندر ٹچ اپ کی دوستو تقریبا یہ گاڑی باہر سے آپ اس کو شاوری کہہ سکتے ہیں گاڑی کے اندر چھت یا ایک ڈکیس کی جنون ہوگی باقی پوری شاور گاڑی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی تو گاڑی کے ٹائر ایٹی پرسٹ ہیں الائرم گاڑی کے در لگے ہوئے ہیں ڈائی آٹھ سو کورے آٹھ سو سی سی دوستو یہ گاڑی ہے اور دوستو اس گاڑی کے اندر ایک اور مسئلہ ہے میں آپ بھائی کو بتاتے چلوں کہ اس گاڑی کی سی پی ایل سی میں آواز ہے سی پی ایل سی اس کی کلیر نہیں ہے اور اس کو لکوائز آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ای سی سی این جی پیٹرول تینوں چیزیں بالکل ورکنگ کے اندر ہیں انجن گاڑی کا بالکل اوکے ہے سسپینشن گاڑی کا بالکل اوکے ہے اگر آپ گاڑی پرچیز کرنے کے لئے جائیں تو اپنے ساتھ ڈینٹر میکینک لے کے جائیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی معلومات اگر آپ کو چاہی ہو تو آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل لے سکتے ہیں شاید دوستو چوری ہو گئی اور بعد میں مل گئی ہو تو اس کی سی پی ایل سی میں آواز ہے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی میں آپ بھائیوں کو اندر سے گاڑی کا جو انٹیریر ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی جو گاڑی کا انٹیریر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو گے ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اندر سے گاڑی کے اندر الی ڈی پلیئر بھی لگا ہوا ہے انٹیریر جو ہے وہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی میں فرنٹ سے آپ کو انٹیریر گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انٹیریر ہے وہ فرنڈ سے دیکھ لیں جی انٹیر وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے دوستو جو گاری کا انجن روم ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اگر کوئی صاحب یہ گاری پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمان اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے یہ گاری پرچیز کر سکتے ہیں دوستو گاری کا جو انجن روم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی کوپے وغیرہ گاری کے بلکل ٹھیک ہے گاری کی جو مین کی پٹی ہے وہ بھی آپ ٹھیک ہے اور گاری کے بونٹ کی سیلیں بھی بلکل اپنی جنون کنڈیشن کے اندر ہیں دوستو تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس گاری ہے جناب وہ ہے ہونڈا سیوک گاری کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے بونٹ صاف کنڈیشن میں ہے سائڈ لک کی بات کیجئے تو دوستو سائڈوں سے بھی آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹائر دوستو بلکل برینڈ نیو ڈالے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ گاری دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو اس گاری کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹیل بتایا دوستو ہونڈا سیوک موڈل دو ہزار پانچ کا ہے یہ دوستو باہر سے گاری جو ہے شاور ہے اور گاری کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے انجن کی تو انجن گاری کا بلکل اوکے ہے سسپینشن میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے نمبر پریڈ گاری کی اورجنل جو ہیں مالک کے پاس پڑھی ہوئی ہیں ایسی وغیرہ گاری کے اندر بلکل ورکنگ کے اندر ہے گاری کا جو لک ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاری لکوائز اچھی ہے اور سنگروف وغیرہ ہے گاری کے اندر دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے گاری کے اندر نیچے سے رست کی اور گاری کے سیلوں کی تو گاری کی سیلے بلکل اورجنل ہیں گاری میں نیچے کہیں پر رست وغیرہ نہیں لگا ہوا یہ بھی فیملی یوز گاری ہے دوستو جیسا کہ آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کے ایک چیز اور بتاتا چلوں تو جناب جب گاری پرچیز کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا ڈینٹر مکینک لازمی لے کے جایا کریں تاکہ آپ بھائیوں کو گاری پرچیز کرنے میں آسانی ہو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو دوستو دونوں سائروں سے آپ نے گاری کو دیکھ لیا گاری ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو پرانا موڈل ہے تچ اپ تو گاری کے اندر لازمی ہوتا ہے جیسا کہ آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں گاری جو ہے لوکوائز اچھی کنڈیشن میں ہے میں آپ بھائیوں کو گاری کا جو انٹیئر ہے وہ بھی جناب گاری کا انٹیئر میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاری کی جو کرنڈ بک ہے وہ مس ہے جو پہلی بک آتی ہے دوستو وہ مس ہے اور گاری کا جو انٹیئر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی اندر سے گاری کا انٹیئر بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آٹو گے ٹرانس میشن میں یہ گاری ہے گاری کے اندر بلکل ایک روپے کا کام نہیں ہے اسی وغیرہ بلکل گاری کے اندر ورکنگ کے اندر ہے اور فیملی یوز کے لئے دوستو یہ گاری اگر کوئی صاحب لینا چاہے سکرین پر ڈیمان اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے یہ گاری پرچیز کر سکتے ہیں آہ تو جناب لاسٹ میں جو ہمارے پاس گاری ہے جناب وہ ہے مٹ سو بشی لانسر گاری کا جو آپ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹ سو بشی لانسر کافی ٹائم بعد ہمیں ملی ہے اس گاری کے بارے میں بھی آپ بھائیوں کو میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو آہ مٹ سو بشی لانسر جی ایل ایکس کا جی ایل ایکس ہے یہ اور موڈل دو ہزار پانچ کا ہے یہ دو در پانچ شی میں آئی تھی یہ گاڑی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن کی تو گاڑی کا انجن اپنا ہے چینج وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی تو گاڑی کے انہر ٹائر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائر ٹھیک ہے الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں لکوائز آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی لکوائز گاڑی صاف کنڈیشن کے اندر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے ایسی وغیرہ ورکنگ کی دوستو ایسی وغیرہ گاڑی کا بلکل ورکنگ کے اندر ہے انجن سسپینچن میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے پیٹرول یوز گاڑی ہے اور میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی باہر سے بھٹی شاور ہے دوستو دو قسم کا شاور ہوتا ہے ایک جو شاور ہوتا ہے دوستو لوکل ہوتا ہے ایک بھٹی شاور دوستو یہ بٹی شاور گاڑی ہے باہر سے تو دوستو انٹیئر جو ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انٹیئر ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو اندر سے گاڑی کا انٹیئر بھی دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا جو بھی چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ